دعوت کے بھائی چھوٹا شکیل دعوت نے سرینڈر کے لیے رام جیٹ ملانی کو مدستہ کرنے کو کہا تھا آج تک نے چھوٹا شکیل سے اس بارے میں سیدھی باتشیت کی ہمارے سموات داتا آرس چندرہ نے ممبئی بلاس کے ماسٹر مائن دعوت کے چھوٹے بھائی سے وہ تمام سوال پوچھے جو سرکشہ ایجنسیوں کے لیے پہلی بنے ہوئے تھے بھئی اپنا رام جیٹ ملانی کا جو سرینڈر والا تھا وہ کیا تھا یہ بھائی نے اس سے بات کیا تھا رام جیٹ ملانی سے کہ ہمارا کوئی انوارمنٹ ہے ہی نہیں اور ہم آنا چاہتے ہیں حاضر ہونا چاہتے ہیں ہم کو اس میں کلیئر کر لو اپچیٹ کر لو کہ ہمارا کہاں انوارمنٹ ہے اور آپ تریف کر لو اس کے بعد جیسا کوڈ بولے گی فائسلا ہم کو منزو گئے ان لوگوں نے دیرائی کر دیا کہ نے وہ تو منع کر دی گورورمنٹ کے حاضر نہیں ہونا ہے جی اور یہ شرط کتنے تھے شرط کون تھا شرط شرط کتنے تھے شرط کتنے تھے شرط کوئی شرط نہیں کوئی شرطوں گرہ نہیں تھی جی یہ تھا کہ بھائی ہمز آرست رکھیاں ہے اور آپ کے چلا کے دیکھ لو آپ پیپر دیکھ دو لوگوں کے سٹیٹمنٹ دے لو جو بھی آپ کو لگتے ہیں سامنے سامنے ہمارا انوارمنٹ نہیں ہے جاں اتنا بلا کیسے ہمارے گاہ میں حاضر ہونے بھی بات کر رہا ہے تو کیا ہوا میں کر رہا ہے جی تو پھر یہ اپنا پھر کیوں نہیں آفر یہ بات شیط آپ سن رہے تھے ہمارے سب وعداتا اور چھوٹا شکیل کی چھوٹا شکیل کے خلاصے کی پشتی رام جیٹ ملانی بن نے بھی کی اور شرط پوار نے بھی رام جیٹ ملانی کا دعویٰ ہے کہ سرکار دعوت کو بھارت لانے کی کوشش اس لیے نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہیں جبکہ شرط پوار کا کہنا ہے کہ دعوت کی شرطیں ماننے لائق نہیں تھیں ایک انگریزی اکبار سے دعوت کے بھائی چھوٹا شکیل نے کہا 1993 میں ہم بھارت آنا چاہتے تھے لیکن سرکار نے اجازت نہیں دی بھائی نے خود لندن میں رام جیٹ ملانی سے بات کی تھی لیکن آڑوانی نے کھیل کر دیا جب بھی نئی سرکار آتی ہے نیا بیان آتا ہے اس کو لے کے آئیں گے خوش کے لے کے آئیں گے بکری کا بچہ سمجھ رکھا ہے کیا چھوٹا شکیل کے اس خلاصے کی رام جیٹ ملانی نے پھوشٹی کی یہ بھی ساف ہو گیا کہ دعوت کو بھارت لانے کی مخالفت کرنے والی تب کی مہاراشتر سرکار کے سروے سروہ شرط پوار نے اسے سرینڈر کرنے پر مجبور کیا جا سکے تو سوال پھر یہی ہے کہ کیا دعوت کو لے کر اب تک ہو رہے دعوے سیاسی تھے ہر قیمت پر دعوت کو دیش لانے کا دعویٰ کرنے والے گریہ منتری راجنات سنگھ کے چپی بھی کئی سوال کھڑے کر رہی تھی کہنے کو ٹھے رو سبوت ہیں جرم کی تمام کہانیاں ہیں سرکار کے تمام دعوے ہیں لیکن دعوت آج بھی آزاد گھوم رہا ہے دیش سے دور رہ کر بھی وہ جرم کا کاروبار چلاتا رہا ہے کیا یہ سوال ارب کی آبادی والے ملک کی ناکامی نہیں ہے پچھلے بائیس سال میں سرکار چاہے کسی کی بھی رہی ہو لیکن دعوت ابراہیم کے نام پر صرف اور صرف راجنیتی ہوئی ہے اور کسی بھی سرکار کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ دعوت آخرکار ہے تو ہے کہاں اسی لیے جنتا آپ صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ انیس سو تیرانوے کے بم بلاسٹ کے دوشی دعوت ابراہیم کو بھارت کب لائے جائے گا اور ان کی سجا کب مکرر ہوگی دعوت ابراہیم خود بھارت آنا چاہتا تھا اس نے پیشکش کی تھی لیکن یہ سبب نہیں ہو سکا ہماری سبباد داتا آرس چندرہ نے دعوت کے بھائی چھوٹا شکیل سے اور بھی بہت ساری باتیں کی سنی دکت کیا ہے چیز بات کی دکت دکت کیسے ہو دکت کیسے ہو گیا دکت کو گورنمنٹ کو آئی ہے نا آپ کو کہاں آئی ہے دکت نہیں تو آپ کو لگتا ہے اس سے بہتر سلوش دکت کا ہے انہوں نے بولا بھائی یہ کم منا کر رہے ہیں اور نا ہم نے پھوچا بھی باتیں کیا دکت آ رہی ہے اور کیا معاملہ ہے وہ آپ لوگ منا کر رہے ہیں آچھا نہیں تو آپ کی سرف سے آپ کو کیا لگتا ہے سلوشن کیسا نکل سکتا ہے اس کے بیچ کا ابھی سے ضرورت نہیں ہم کو اس معاملے میں بباد کرنے لیکن آپ لوگوں کی اکچھا ہے کی آنے کی آپ نہیں یہ سیلے تھی اب ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ایک آدمی پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے آچھا مطلب پہلے تھی آپ کیا کوئی کسی وجہ سے آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں آنے کی اکچھے ابھی نہیں وجہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن کسی تمہاری کسی تمہاری جانوں سے بھروسہ ہی نہیں کرتے آچھا اور جو بے گناہ ان کو بھانسی پہ لگتا دیا ہے جو بے گناہ ان کو لائب دیتی ہے جو آخر ہی ہے ہم کس طرح سے آئیں گے کس طرح سے بات کریں گے کس معاملے میں یہ بات چیت تھے اور یہ خلاصہ کیا ہے چھوٹا شکیل نے کہ دعوت خود بھارت آنا چاہتا تھا لیکن شرطیں اس کی کافی کڑی تھی جسے بھارت سرگار کے لیے باننا شاید سنبھف نہیں تھا ہم ہوتے ہیں حاضر آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک اجمیر دھماکے کی جانچ میں اینائیے کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے تیرا گواہ اپنے بیان سے پلٹ گئے ہیں ان سبھی گواہوں کا سنگ سن آتا ہے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان گواہوں میں شامل رندھیر سنگھ فلحال جھارکن کی رگور سرکار میں منتری ہیں سال دوہزار ساتھ میں اجمیر میں درگاہ کے باہر دھماکے میں تین لوگوں کی موت ہوئی تھی بارہ لوگ گھائل ہوئے تھے اور اس کے بعد دوہزار گیارہ میں اینائیے کو جانچ کا ذمہ سانپا گیا تھا سرکاری وکیل اشونی شرما نے اس معاملے میں اینائیے پر سوال کھڑائے کے ہیں اشونی شرما کا عروف ہے کہ اینائیے نے اجمیر دھماکے میں نتو ٹھیک سے جانچ کی اور نہیں ساکش جھٹائے اجمیر بم براس معاملے میں لگاتار گواہ ہسٹائل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں انائیے کے سرکاری وکیل اشونی شرما جن سے باتشت کرتے ہیں تک کتنے گواہ کل ہسٹائل ہو چکے ہیں اب تک اس میں قریب تیرا گواہ ہسٹائل ہو گئے ہیں کب سے کب تک یہ اہلا گواہ جو ہسٹائل ہوا وہ نومبر دوہزار چودہ میں ہسٹائل ہوا ہے اور آخری آخری گواہ جو ہسٹائل ہوا ہے وہ چھ مہی دوہزار پندرہ کو ہسٹائل ہوا ہے یعنی کل چھ مہینے میں قریب قریب جی پہلا گواہ کب آیا تھا اور کب ہسٹائل ہوا تھا جی پہلا گواہ جون دوہزار چودہ میں آیا تھا جس کا نام تھا وشنو پاٹیدار وہ ہسٹائل ہو گیا تھا اور جب ٹرائل شروع ہوا ہے وہ جون دوہزار چودہ سے شروع ہوا ہے اور نومبر دوہزار چودہ میں پہلا گواہ ہسٹائل ہوا ہے جس طرح سے گواہ ہسٹائل ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس پر اثر پڑے گا جی دیکھیں پروسکوشن کا کیس تو جو ڈپینڈ کرتا وہ ویٹنیس پر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ ویٹنیس کی جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ سبسٹینٹیو پیس اف ایویڈنس ہوتی ہے اور اگر وہ ہی گواہ سببورٹ نہیں کریں گے کوٹ میں تو پھر کیس کے اندر کوئی دم نہیں رہتا ہے کیا جو ہسٹائل گواہ ہوئے ہیں ان کے آریسے سے سمبند ہیں جی دیکھیں جیسا ایٹی ایس نے اور این آئی اے نے جو فائل دی ہے کوٹ کے اندر جو چارشیٹ پیش کی ہے اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ریکورٹ کیے ہیں ان اسٹیٹمنٹ اور چارشیٹ کے آدار پر گواہوں کے کسی نہ کسی روپ میں آریسے سے اور اس کے آنشنگی سنگٹنوں سے سمبند ہے میرے کوئی ویکٹیگت جانکاری نہیں لیکن فائل کے انسار ان کے سمبند ہے اندریس کمار کا نام بھی چارشیٹ میں ہے جانچ ایجنسیوں کی جو ریپورٹ ہے اس میں ہے اس کے بہوجود ان کے کوئی ابھی چارشیٹ نہیں ہوئے ٹرائل میں ان پر کچھ کروائی نہیں شروع ہوئی دیکھیں میں تو انویسٹیگیشن ایجنسی ہوں نہیں میں پبلک پروسیکوٹر ہوں اور جو گواہوں کے بیانوں کے اندر اندریسی کا نام آیا ہے جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہو سکتا ہے اس نے یہ نہیں مانا ہو کہ یہ سفیشنٹ ایویڈنس ہے تو اس کا جواب پروپرلی آپ کو انویسٹیگیشن کئی بارا آیا ہے ہاں نام آیا ہے گواہ ان کے انویسٹیگیشن کئی بارا آیا ہے جو گواہ تھے وہ جھارکھن میں منتری بن گیا ہے کس طرح کے گواہی دی تھی اور کیا پلٹے ہیں وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کوٹ کے اندر جب پروسیکوٹر کا ایویڈنس ہوتا ہے تو پروسیکوٹر کی جو فائل ہوتی ہے دیورنگ انویسٹیگیشن جو بیان لیے جاتے اگر ان بیانوں کو سپورٹ نہیں کرتا گوئے گواہ تو اسے ہسٹائل دیکلر کیا جاتا ہے راندیر سنگ نے اپنے ایٹی ایس کے بیان کو جو پریویس اسٹیٹمنٹ تھا ان کو اس کو سپورٹ نہیں کیا اس لئے میں نے ان کو ہسٹائل دیکلر کیا ہے کس طرح کے بیان پہلے دیا تھا انہوں نے انہوں نے کچھ ہی جو آر ایس ایس کے کارے کرتا تھے ان کو جاننے کی بات کہی تھی لیکن کوٹ میں آ کر کہ انہوں نے منع کیا تو میرا جمعے واری تھا میں نے ان کو ہسٹائل کیا اب منتری بن گئے ہاں منتری بن گئے ایسا سننے میں آیا ہے 6 جولائی 2015 کو کوئی مہترپون گواہ آ رہا ہے 6 جولائی 2015 کو مہترپون گواہ آ رہا ہے انہوں نے راج کٹاریا اس کا بیان بہت ایمپورٹینٹ ہے اس کا 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی یہ جو اسٹیٹ کے سامنے ہوا تھا اس ماملے میں اور کچھ بتانا چاہ رہے ہیں نہیں دیکھئے میں تو کیا کہوں گا میں تو یہی کہوں گا کہ چھے دنے پر مون بھی وچال ہو جاتا ہے دوست ٹوٹنے پر آئینا بھی کال ہو جاتا ہے دوست مت کرو زیادہ ہون تم آدمی کے خون سے جل کر کالا کوئی لابی لال ہو جاتا ہے دوست ایک آخری سوال کیا این آئی ایک لگتا ہے کہ اپنی جانچ جس طرح سے کرنی چاہیے تھی پوری کی کر رہی ہے نہیں دیکھیں ایٹی ایس اور این آئی ایہ دونوں کی چارشت کوئی کمپلیٹ چارشت نہیں ہے کوئی بہت سارے اس میں لیکناز بھی ہے بہت ساری کمیابی چھوڑی ہے جیسے ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی ریپورٹ نہیں ہے جو کیف جسے بولتے ہیں کسٹومر اپلیکیشن فورم اس میں کس نے بھرا سمکار لیتے سمیں موبائل لیتے سمیں اس کی بھی ہینڈ رائٹنگ کی ریپورٹ نہیں ہے تو بہت لیکناز بھی ہے جانچ پر سوال اٹھتے ہیں جو پسکیوٹر ہیں پبلک پسکیوٹر وہ صاف کر رہے ہیں کہ این آئی ایہ جس طرح سے جانچ کر رہی ہے سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور جس طرح سے مہت چھ مہینے میں تیرا مہتفون گواہ پلٹے ہیں اپنے آپ میں سوال کھڑا کرتا ہے کہ کہیں اجمیر بلاست جو جانچ ہو رہی ہے اور مالے گاؤں بلاست کے راستے پر تو نہیں جا رہی ہے جانچ بے نتیجہ تو نہیں ہو جائے گی اس طرح کے جو گواہ پلٹ رہے ہیں اسے سوال اٹھنا لاجمی ہے کیمراین محولا جہن کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ای ڈی کے آروپی للت موڈی کی پریشانی اور بڑھنے جا رہی ہے للت موڈی کے خلاف دلے پولس میں ایک ہائی پروفائل شکایت درج کی گئی ہے یہ شکایت